سب سے اسٹی نسل کون تھی جانتے ہیں؟ سب سے اسٹے سائیوال سائیوال کی کیا مطلب کس طرح کے نسل کی؟ ہونچی ہوتی ہے چھوڑی ناب جالر ہوتا ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں دو بچے ہیں سائیوال کی یہ سائیوال کی بچیا اور اس کے بارے میں بات کریں تو اس کے نیچے آپ کو نظر آرہا ہے اس کی پیچان ہے یہ سائیوال کی ہے اور ماشاءاللہ یہ کمر وگرہ چوڑی لی تغیری ہوتی ہے اور اس کی پیچان ہے کہ یہ سائیوال ہے اچھا یہ بھارے معضی مجھے بتائیے گا کہ یہ اس کی خوراک کیا ہوتی ہے کوشی الگ خوراک ہوتی ہے نہیں نہیں کنارون خوراک ہوتی ہے یہ قدرتی نسل کے اوپر ہوتا ہے یہ جنین سائیوال ہے یا بتائیں یہ آپ شیل کے لئے لائیں کتنونے داتیں ڈاتوں میں دو ڈوا ڈس یاد ایک مرتب داخل ہوں m toute لائف ریڈ Preis نو من واحد دیکھوا ہوں گے کمد Zion mere pa ڈا تو اگر من کے ساتھ سے بھی دیکھا جائے تو یہ تین لائک روپے کا جانور ہے یہ دراصل جو ہے قربانی من کے ساتھ سے نہیں ہے نہیں اصل میں جو بات لوگ جو ٹرینڈ چلا ہوئے نا یہ اتنے من کا ہے ہاں ٹرینڈ کے حوالے سے لوگوں تک یہ بات پچھانا چاہتا ہوں کہ ویورس قربانی کا مطلب تولنا نہیں ہے آپ خوبصورت دیکھیں جانور آپ کو اچھا لگ رہا ہے دل مان رہا ہے آپ کی پانکٹ میں وجڑ میں آ رہا ہے آپ لے لیں آپ اصل میں جو میرا بنانے کا مقصد ہے جو من کا میں پوچھ رہا ہوں لائف ویڈ کا پوچھ رہا ہوں اس کا مقصد یہ ہے کہ آج سے لوگ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہمارا جانورہ فلا من کا تھا ہمارا جانورہ اتنے من کا تھا تو یہ سینل میں یہ کنفرم کرنا چاہ رہا ہوں تو ایسا ہوئے ساپ کتاب نہیں ہے قربانی میں اسیس کو نہیں دکھایا تھا یہ نیکس دوسری والی ساہوائل ماشترلہ یہ بھی کافی تگری ہے یہ بہت ایکٹیو جانوریں دونوں ہی ہیں اور اس کے بارے ہم بتائی گا یہ بھی یہاں پہ آئے گی واپس ویڈن تو ان کے بارے ہم بتائی گا یہ تو اس کی بتائی گا اس کی بتائی گا اس کی بتائی گا اس کی پانچ لاکھ روپے ہے یہ داتوں میں دوئے اس سے بھاری لگ جئے اس سے بھاری ہے کیا کتنا ہوگا اس کا لائپ ریٹ یہ لائپ ریٹ اس کا ہے دس من ہے دس من ماشیللہ اور میٹ ویٹ تو لازمی سے یہ بات ہے آٹھ سات آٹھ من ہوگا سات آٹھ کافی زبردہ سے ہے اور پرائز میں بھی تھوڑی سی اوپر ہے اوپر ہے خوبصورتی تو خیرد نونوں میں لا جواب ہے ماشیللہ جو اس کی نیچے کی یہ خال ہے یہ بہت اچھا لکھ دیجئے چلنے میں بہت پیارا لکھ آتا ہے اس کا اور خوبصورت میں بھائی قربانی ہے میں کہتا ہوں کوئی پیسوں میں کوئی بزن میں قربانی نہیں ہے خوبصورتی میں ہی قربانی ہے اگر آپ کو پسند ہے تو آپ آئیں بلکل ان سے رابطہ کریں میں آپ کو سینٹر میں ان کا نمبر دیدوں آپ چلتے ہیں آگے بلیک والے کے طرح موسیقی تو اس کی میں بات کر رہا تھا کافی پیارے جانوارے بلیک کلر جو ہے بلیک اور وائٹ تو کافی پیارے لگتے ہیں بچے زیادہ ان کی شوقین ہوتے ہیں بچوں کے حاصل میں آج کے لئے قربانی ہوتی ہے بچوں کے لئے ہوتی ہے بچوں کے لئے ہوتی ہے بچے بسند کرتے ہیں جانوار بھائی بچہ کونتا اچھا لگ رہا ہے پھر وہ اس سے رہتے ہیں تو اس کے بارے بتائیے گا کافی پیارا سواف ہوترا ایسا جانوار کو آپ نلاتے بھی ہیں ہاں نلاتے بھی ہیں ڈیلی بیسوس پہ یا ویکلی نہیں نہیں ڈیلی بیسوس پہ نلاتے ہیں جانوار کو سواف تو اس کا میٹ ویٹ کیا ہوگا اس نے میٹ ہے چھے مل ماشی اللہ اس کی پرائیس کیا ہے اس کینے ڈو چالیس دو چالیس اس میں کمی ہو جائی گا تو چلیں یہ دو داتیں یہ دو دانت ہیں اس کے داپ چیک کر رہا چلیں اس کے داپ چیک کرتے نہیں بیٹس ساکی آپ لوگوں کو ڈاؤٹ ختم ہو جائے کافی جانوار کے داپ جو ہوتے ہوں وہ لوگ نہیں چیک کرواتے ویڈیو میں میں نے بھی کافی سارو کے نہیں چیک کروایا تو جانوروں کے دات نہیں چیک کروا سکتا آپ کو کیونکہ آپ کو بتا ہے جانور تھوڑا سا اٹھ پٹا سا ہو جاتا ہے مستی کرنے لگتا ہے تو اس پر ایسے کسی کسی کے جو میں وہ selected نظر آئیں گے میں ہم کیا آپ کو جانوروں کے دات چیک کروا ہوں گا تو آپ ایک بار پھر اپنے نمبر مینشن کر دی گا تاکہ لوگوں کا آنے میں آسانی نمبر ہے 03062671084 تو چلتے ہیں آگے کی جانور اور وہاں پر جانور ہے کافی بڑے اور خوبصورت جانور ہے وہاں پر بھی چلتے ہیں بیچے بنے رہیے گا ویڈیو میں تو چلتے ہیں اس طرح